السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج ہم دسویں جماعت کے اردو نساب کا ایک سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کا سبق شاعری یعنی حصہ نظم کے متعلق ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ مختلف شعری اصنافی سخن کے بارے میں بات کریں گے لیکن شعری اصنافی سخن بالخصوص غزل پر بات کرنے سے پہلے ہم کچھ ایسی استلاحات یا ٹرمز کے بارے میں سیکھیں گے جن کا تعلق شاعری سے ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اپنی کاپی اور اپنا قلم تیار رکھئے اور ضروری باتیں نوٹ کرتے چاہیے ہم شاعری کے متعلق جو تین بنیادی استلاحات ہیں تین بنیادی استلاحات ہیں ٹرمز ہیں آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سے سیکھیں گے یہ تین بنیادی استلاحات ہیں ردیف، قافیہ اور بہر آپ یہ بات یاد رکھئے کہ یہ تین اسطلاحات یعنی ردیف یعنی ردیف، قافیہ اور بہر یہ تین اسطلاحات شاعری کی بنیادی استلاحات ہیں پابند شاعری کی بنیادی استلاحات ہیں تو جو ردیف ہے ردیف اس ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی غزل یا نظم کے شہروں میں قافیہ کے پیچھے بار بار آئے میں پھر سے دھراتا ہوں کہ ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں اور وہ الفاظ ہر شہر کے آخر میں ریپیٹ ہوتے ہوں دھرائے گئے ہوں وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ردیف کہلاتا ہے آپ کو یہ بات مثال سے سمجھا جائے گی آپ کی کتاب میں میر تقی میر کی ایک غزل ہے جو نساب میں شامل ہے آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہنگامہ گرم کن جو دلِ ناسبور تھا پیدا ہر ایک نالے سے شوری نشور تھا پہنچا جو آپ کو تو پہنچا خدا تائیں معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا آتش بلند دل کی نتھی ورن اے قلیم یک شولک برقِ خرمانِ صدقوہِ دور تھا کل پاؤں ایک قاسہِ سر پہ جو آ گیا یک سر وہ استخان شکستوں سے چور تھا تو یہ پوری غزل جب آپ دیکھیں گے تو ہر شہر کے آخر میں لفظ تھا جو ہے ہر شہر کے آخر میں یہ لفظ تھا یہ بار بار آتا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر شہر کے آخر میں تو اس غزل میں یہ لفظ تھا جو ہر شہر کے آخر میں بار بار آتا ہے کافی کے بعد تو یہ لفظ تھا اس غزل کا ردیف ہے اسی طرح اگر آپ ایک اور غزل لیں گے مرزا عصد اللہ خان غالب کی تو غالب کی ایک غزل ہے جو آپ کی نساب میں شامل ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دک کی دوا کرے کوئی بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی اور اس غزل کا آخری شہر ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی اب تھوڑا گور کیجئے اس غزل میں دو الفاظ ہے جی دو الفاظ پر مشتمل ایک مجموعہ دو الفاظ کا ہے ایک سے زیادہ الفاظ ہیں جو بار بار ہر شہر کے آخر میں دھرائے گئے ہیں وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے کرے کوئی تو اوپر کی غزل میں میر کی ہم نے جو اوپر غزل دیکھی اس میں ایک لفظ تھا ردیف وہ لفظ تھا تھا لفظ وہ ردیف وہاں بنتا ہے اس غزل میں غالب کی غزل میں ردیف دو الفاظ کے مجموعے پر مشتمل ہیں کرے کوئی اس غزل میں کرے کوئی ردیف بنتا ہے کیونکہ یہ کرے کوئی یہ الفاظ یا الفاظ دو الفاظ کا یہ مجموعہ ہر شہر کے آخر میں بار بار آتا ہے تو آپ ردیب سمجھ گئے اب آپ قافیہ سمجھئے یہ دیکھئے قافیہ ردیب سے بلکل پہلے آنے والا لفظ ہوتا ہے ردیب سے بلکل پہلے قافیہ آتا ہے شیر جب مکمل ہوتا ہے تو شیر کے آخر میں قافیہ آتا ہے اور قافیہ کے بعد ردیب آتا ہے ردیب سے بلکل پہلے جو لفظ آتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں اور قافیہ جو ہوتا ہے یہ ایک ہی لفظ نہیں ہوتا ردیب ایک ہی لفظ ہوتا ہے مثلا اوپر کی غزل میں آپ نے دیکھا تھا 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 ایک ہی لفظ بار بار دورایا گیا یا کرے کوئی کرے کوئی کرے کوئی یہ ردیب ہے ردیب سے پہلے آنے والا لفظ جو ہر شہر میں اپنے ہم وزن الفاظ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے قافیہ کہلاتا ہے مثلا میر کی یہی غزل لے لیجیے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا کہ ہنگام گرم کن جو دل ناسبور تھا پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئین معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا تو تھا سے پہلے ہر شہر میں تھا سے پہلے کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو ہم آواز ہیں الفاظ کو الگ الگ ہیں لیکن ہم آواز الفاظ ہیں ہم وزن الفاظ ہیں جیسے ناسبور نشور دور تور چور قصور وغیرہ ایسے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں ہم قافیہ الفاظ ہیں تو ان کو غزل کا یا کسی نظم کا قافیہ کہا جاتا ہے تو اس طرح آپ سمجھ گئے کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے مزید سمجھنے کے لئے ایک اور مثال میں دیتا ہوں ایک اور غزل کی مثال ہم لیتے ہیں آپ ہی کی کتاب سے ہے خوجہ حیدر علیات اس کی غزل کہ دھن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے دھن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے دھن پر ہیں ان کی گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے درمیان کیسے کیسے نہ گورے سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یا اسی طرح ایک اور شہر ہے کہ زمینِ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یا اسی طرح اسی غزل کا ایک اور شہر ہے کہ دل و دید آئے اہلِ عالم میں گھر ہے تمہارے لئے ہیں مکان کیسے کیسے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہر شہر کے آخر میں بار بار ایک ہی لفظ آتا ہے کیسے 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 یہ ردیف ہے اور ردیف سے پہلے جو الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ ہیں ہم وزن الفاظ ہیں الگ الگ الفاظ ہیں مثلا گماں ہے درمیاں ہے نشان ہے اسی طرح آسمان ہے مکان ہے یہ الفاظ اس غزل کا قافیہ بناتے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے اب پابند شائری کی ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے شائری کے لحاظ سے وہ ہے بھر بھر کی تفصیلات آپ انشاءاللہ آنے والی جماعتوں میں بڑی جماعتوں میں اس کی باریکیاں اس کی تفصیلات سیکھیں گے یہاں آپ ایک چیز یاد رکھئے کہ فن شائری کے علماء نے کسی شہر کو نپنے یا تولنے کے لیے کچھ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں ان پیمانوں کو بہر کہتے ہیں ان پیمانوں کو بہر کہتے ہیں شہر تولا جاتا ہے اس کے تولنے کے لیے کچھ لمبائی مقرر ہیں جو علمانے شائری کے جو علم ہیں اساتذہ ہیں انہوں نے پہلے سے یہ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں کسی شہر کو تولنے کے لیے اور یہ ایک پیمانہ نہیں ہے کئی پیمانے ہیں ان کے مختلف نام ہیں ان بحروں کے آپ جب آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ بحر رمل ہیں بحر حضج ہے بحر متقارب ہے بحر جمیل ہے تو یہ مختلف پیمانے ہیں جن سے کسی شہر کی لمبا ہی نہ پی جاتی ہے کسی شہر کو تولا جاتا ہے نہ پا جاتا ہے ان پیمانوں کو ہم بحر کہتے ہیں آپ یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ بحر کی جمع بحرین بھی ہے بحرین لفظ کو بھی بحر کے جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس بحر لفظ کا جمع ہے بہور بحرین بھی جمع ہے اور بہور بھی جمع ہے تو آج کے سبق میں آپ نے تین بنیادی چیزیں یاد رکھیں ردیف، قافیہ اور بحر انشاءاللہ المستان آنے والی ویڈیو میں ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے تب تک اندزار کیجئے شکریہ السلام علیکم